بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں غلام ابباد ساکی جیے ساکی ہوں چشم ساکی کے ساتھ آج تیس اگرس دوزار چوبیس کا دنیا دن کے دو بجے ہیں تمام دریاؤں اور موسم کے حال سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں آج بھی چند اہم خبریں ہیں سب سے پہلے آپ سے گزارش کہ میرے اسی یوٹیوب چینل چشم ساکی پر جو نایدہ اس سب آپ میں اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ان کا بھی شکریہ نیو سبسکرائبرز کو ویلکم گئت ہوں جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ بارشی سلسلہ جو ہے وہ انتہائی غیر معمولی ہے اور آج بھی مختلف علاقوں میں اس نے شدید قسم کی بارش پرسائیے سندھ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ معاملات زندگی یا معاملات زندگی جو ہیں وہ خاص سے متاثر ہو رہے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف ہے مڈ ہاؤس لوگوں کے گرے ہوئے ہیں مختلف ویجول جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں تو یقیناً جو ایک سلاب دریاؤں کے کنارے یا ریور بیڈ میں یا پروٹیکشن بند کے آتا ہے جیسے اور تب جو بربادی ہوتی ہے اسی طرح کی جو بربادی ہے وہ عام جگہوں پہ دیکھی جاری ہے جہاں پہ دریاؤں بھی نہیں ہیں وہ بارش اتنی بھائی برس چکی ہے کیونکہ گجرات یا پیچھے جو بھارت کی ریاستیں وہاں پہ آٹھ سو میلی میٹر تک بھی بارش ہوئی ہے پانچ سو چھ سو میلی میٹر تک نارمل تو اب جو سندھ گزشتہ تین چار دنوں سے اس کی شدید لپیڈ میں ہیں بہت سارے ساحلی علاقے یا مشرقی علاقے یا سندھ کے دیگر بہت سارے علاقے تو وہاں پر جو صورتحال ہے وہ انتہائی گمبیر ہے بہت زیادہ مشکلات ہیں آرمن فلڈنگ ہے سکولز تعلیمی دارے باندھ کیے ہوئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سلسلہ تو ویسے آج رات کال رات گئے تک رہے گا لیکن بہت پریشانی ہے جو لوگوں کے لیے مسائل ہیں اچھا جو ٹروپیکل سٹارم کا آج پھر سے الٹ جاری کے انڈی ایم اے نے تو اس میں بھی یہی ساری صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وہ کراچی کے ساحل سے ٹکرائے گا اس کی لہریں وہاں تک آ سکتی ہیں ماہی گیروں کو گہرے پانی میں جانے سے روک دیا گیا اور ویسے بھی تو کل ملا کر صورتحال اس طرح سے ہے اور جنوب مشرقی ایریا میں تھا کراچی سے تو مطلب وہ آگے کی طرف جا رہا ہے ظاہر اسی بات ہے ایمپیکٹ ساحلی شہروں کے ساتھ بھی پڑے گا کراچی میں بھی اور اسی وجہ سے غیر ممولی تفانی بارشوں کی پیشگوئی کی جاری ہے اور بارش ہو بھی رہی ہے یہ پیشگوئی ہی نہیں بلکہ وہاں پہ برس بھی رہی ہے اور لوگوں کے لئے بہت زیادہ مسائل ہیں تو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے کل رات گئے تک ختم ہو جائے گا جو ایف ایف ڈی یا انڈی ایم اے کی رپورٹ ہے پی ایم ڈی کی تو اس کے مطابق جو ہے اگلا ویسے ستمبر میں بھی ایک سلسلہ ہے لیکن اس شدت کا نہیں ہے یہ سلسلہ امید ہے کل تک جو ہے رات گئے تک ختم ہو جائے گا کچھ علاقوں میں کل اگلے ٹائم یا آج بھی تو آج جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید قسم کی بارش ہوئی ہے دوبارہ جہاں سے ہم لوگ مخاطب ہیں ملتان یا دیگر خانے وال کبیر والا اور بہت سارے علاقوں میں تو پنجاب بھر کے مختلف علاقوں میں آج بارش رہی ہے اور ابھی جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں ابھی بھی بارش کے امکان ہیں جیسے بہاول پور ہے ڈیوین کی بات کرتے ہیں ڈی جی خان ڈیوین وغیرہ کی اور فلیش فالٹ آج بھی انہوں نے جاری کیا ہوئے اگلے آپ سمجھ لیں کہ چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے لیے اور تھوڑا بہت نہیں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ویڈور میں انیس ہزار کیوں سکھ ہے اور دوسرا کوہ میں ہے کوئی تین چار ہزار کیوں سکھ تو باقی سارا کچھ نار بالے اچھا جو جیلم کے والے ایک تو رنجیسہ کا ڈیم جہاں پور گجرات کے ساتھ ہے وہ فلو ہو رہا ہے اس کا بھی مطلب ایک خبر ہے وہ ادھر تو نہیں آئے گا اچھا پلواما جو زلہ ہے بھارت جمعہ کشمیر میں وہاں پر جو اڈیپٹی کمیشنر ہیں انہوں نے ایک ایڈوائزری جاری کی تھی فلوڈ کے والے سے جو اگلے چھ سات دنیں وہاں پر شدید قسم کی بارش ہے تو آپ وہاں سے لوگوں کو کہا گیا کہ دریاج علم کے نزدیک نہ جائیں اور جو ملاح وغیرہ ہیں کشتیاں چنان لیں والے ان کو بھی کہا کہ آپ کشتیاں اس دوران نہ لے کے جائیں کیونکہ اس کی روانی میں کچھ اسی شدد آ سکتی ہے اب وہاں پر بارش ایک سو سنتالیس میلی میٹر مگلہ یہ اوپر کے علاقوں میں ہوئی ہے اور مزید بارش کا امکان اگلے دو تین روز اور اسی وجہ سے تربیلہ مگلہ ڈیم کو لیول تھوڑا بڑا بھی ہے اور اس کی اپسٹریم میں بھی پانی کا اضافہ ہوا ہے آپ دیکھو کیا صورتحال بنتی ہے تو بہرحال آپ دریاؤں کے ڈیٹا میں شیئر کا دیتا ہوں کل سے آج رات گئے اور کل سے جو ہے نا کچھ بہتری کی طرف جائے گا حالانکہ پیچھے جو ہے ابھی تک ریٹ الٹ ہے اور ابھی بھی آگے دو چار روز میں بھی بارش کا امکان ہے گجرات کے مختلف علاقوں میں تو صورتحال اس طرح کیا ہے دریاؤں ستلوج میں گھنڈا سنگھ والا پر تین سو ساٹھ سلمان کی پر دس ہزار پانچ سو اسلام پر تین ہزار نو سو چالیس راوی میں جسر پر چار ہزار نو سو نینانوے شادرہ پر اننیس ہزار چار سو چانوے بلو سدنہی براج پر خاصا اضاف ہو چکا ہے اور اس سیزن کے تقریباً میکسیمم لیول کے قریب پہنچ چکا ہے تئیس ہزار آٹھ سو چھبیس کیوسک سدنہی براج سے اخراج کیا جا رہا ہے چونکہ ابھی بلو کی اٹھائیس ہزار پر کھڑا ہے تو اس کا مطلب سدنہی براج اگلے چوبیس گھنڈوں میں اس کا لیول کام نہیں ہوگا بلکہ تھوڑا بہت اوپر جائے گا چناب میں مرالہ پر ستائیس ہزار خانکی پر اکتیس ہزار قادر آباد پر دس ہزار تری مو براج پر سترہ ہزار نو سو سترہ اور پنجند پر پچاس ہزار تین سو اٹھائیس کیوسک دریہ جیلم کی آف سٹریم میں اچھا جیلم کا مگلہ ڈیم کا جو لیول ہے وہ بارہ سو انیس فیٹ تک پہنچا ہی ہے آج بارہ سو بیس تک آپ سمجھ لیں ابھی بائیس فٹ رہتا ہے جیلم کا مزفر آباد کے جو آپ سٹریم ہے مزفر آباد پر بیس ہزار دومل پر تئیس ہزار ازاد پتن پر انچاس ہزار چھتر کلاس پر باسٹھ ہزار یہاں پہ کچھ کم ہوا ہے پہلے چھانوے ہزار تھا اب کم ہو گیا کوٹلی پر چودہ ہزار چار سو ساٹھ اور کوٹلی پر تھوڑا اضاف ہو گیا تو جو جس طرح سے کشمیر کی بات کر رہے ہیں بھارت کے زیر انتظام جمعہ کشمیر کی وہاں پر تو وہ صورتل اور زیادہ خطرے کی ہو سکتی ہے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے اگلے چار پانچ دن کے لیے منگلہ ڈیم سے جو اخراج وہ آٹھ ہزار کیسے اور حصول پر سے اخراج جو ایف ایف ڈی ظاہر کر رہا ہے وہ تئیس ہزار چھوڑا جا رہا ہے باقی شاید کسی رابطہ یا لنک کنال کا شاید کوئی پانی ہو کیونکہ تئیس ہزار چھوڑا کیسے کوئی پانی ہو یا جو پاور پروجیکٹس ہیں ان میں سے کوئی پانی ہو بہرحال جو بھی ہے اتنا ہی ہے جو میں نے بتایا آپ کو سکردو پر ایک لاکھ آٹھ ہزار پی بریچ پر ایک لاکھ پچیس ہزار بشام پر ایک لاکھ اٹھاسی ہزار ترویلر ڈیم سے جو اخراج کی جارہ دو لاکھ انچاس ہزار یعنی اٹھائی لاکھ کیوں سے نجلے درجہ گا کابل ریاہ میں تیس ہزار کالا باگ پر دو لاکھ چھتی ہزار چشمہ پر دو لاکھ اٹھارہ زار تونسہ براج پر دو لاکھ دس ہزار گڑو پر ایک لاکھ ستاسی ہزار نو سو تریپن سکھر پر دو لاکھ دس ہزار پانچ سو پچاس اور کوٹری پر تین لاکھ پینتی زار چس سو اٹھارہ کیوں سے ناظرین بہت شکریہ